ہم تو حضور آپ کے قدموں کی بھول ہیں اور یہ قدموں کی بھول ہونا یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے ان کے قدموں کی بھول ہو جائیں ہم بھی جنت کے بھول ہو جائیں اس سے بڑھ کر ہے کون سی منزل بس غلامِ رسول ہو جائے آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ عظیم و مرتبت شیصیت جلوہ فرما ہے اگر آپ مجھ سے پوچھ ہیں تو میں کم از کم اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ جلوہ یہ طریقت کا رو بہو نہیں دیکھا جائیے گامت مفتی محمد شاریخ خان مصباحی بہت این کی مقرر ہمارے بھی جلوہ فرما ہیں لیکن آج کل جلسوں کا محول یہ ہے عثمان بھائی نے اتنی زیادہ آپ لوگوں سے بادے کرائے تھے اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں بہر حال جو رہے گا وہ انشاءاللہ محضور بھی ہوگا اور مصرور بھی ہوگا حضور سے یہ صاحب صبی اللہ بیٹھے صرف ایک شیخ اور اس کے بعد مفتی صاحب صبی اللہ کی تقریب کہ جلوہ یہ طریقت کا رو بہو نہیں دیکھا ان کے جیسا آنکھوں نے خوب رو نہیں دیکھا اس سے کر لو اندازہ کیا عبادتیں ہوں گی میں نے آج تک ان کو بے بزو نہیں دیکھا اس سے کر لو اندازہ کیا عبادتیں ہوں گی میں نے آج تک ان کو بے بزو نہیں دیکھا دیکھ لیں انہیں اکر اپنے دل کی حقوں سے جس نے غوثِ آزم کو روبرو نہیں دیکھا دیکھ لیں انہیں آکر اپنے دل کی آنکھوں سے جس نے غوثِ آزم کو روبرو نہیں دیکھا حضور کا فیضان جادی و سادی ہے اور ہم لوگ اس سے مالا مال ہو رہے ہیں دعا کی جیئے پروردگارِ عالم حضور شیخِ طریقت کو صحت و تندرسکی کے ساتھ عمرِ خضر بالخیر نصیب فرمائے دیل تک حضور کا سایہ ہمارے صلوح پر قائم رہے اور ہم حضور سے بھی قصابے فیض کرتے رہے ہیں آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اس مقرر کو آواز دینے جا رہے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو بد عقیدوں کی بولتی بند کر دیتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو ویسے مزاج تو آپ کی طبیعت پر یہ گوارہ نہیں کرتی ہوگی حالات کی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو قریب ہی سے کیے جاتے ہیں کھانا یہاں رکھا رہے ہیں آپ ہاتھ بھو کر کے بہلا انتظار کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ویسے بھی آپ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ ایک میدان ہو اور میدان میں جمع غفیر ہو سیکھ لو لوگ الہدہ الہدہ طور پر نماز عدا کریں تو اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا لیکن اگر تین لوگ شانے سے شانہ ملا کر کے نماز بڑھیں تو اس کو جماعت کہا جائے گا اگر آپ لوگ جماعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اگر آپ جماعت کے سواب سے واقف ہیں تو آپ سے گزارش ہے صرف اپنے لگے نہیں بلکہ آپ کے خود کے جلسے کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہیتا ہوں کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ اگر ایک جگہ پیٹھ جائیں گے تو لاکھوں میں بولنے والا مقاری حضرت علامہ مفقی محمد شاریف خان مصباحی کا مزاج گفتگو کرنے کا مزاج بن جائے گا اگر آپ لوگ چاہیتے ہیں کہ حضرت علامہ مفقی محمد شاریف خان مصباحی کی تقریر آپ حضرت کے اعتقاب کے بازوں کو مزید مضبوط کر دے تو آپ سے گزارش ہے اپنے پیرو مرشد کے نام پہ آپ تو تھوڑا سا جمع ہو جائیں گے ایک جگہ آپ بیٹھ جائیں گے شانے سے شانہ بلا کرنے بیٹھ جائیں گے ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھ جائیں گے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ جائیں گے آپ قریب ہو بہت کے سنیں گے جلسہ تو خوبصورت ہے ہی آپ کی ملاقات کرا دینا چاہیتے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو پتقیدوں کی بھولتی بند کر دیتا ہے کیونکہ جب وہ بولتا ہے تو غص اعظم کی بلایت بولتی ہے جب وہ بولتا ہے تو عالی حضرت کی اترامت بولتی ہے جب وہ بولتا ہے تو حضور مفقی اعظم اہم کی چشم انعیت بولتی ہے شولہ نمہ بائیس دھماکہ فیض خطیب ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں تقریر کرنے والا محبیشان مقاری حضرت اللہ مفتی محمد شاریف خان اسبازی یہ ہر جلسے کی رونک ہیں کسی جلسے میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ جلسہ پسند آیا یقین رکھئے اگر آج کا جلسے میں کوئن نہ آیا ہوتا حضور سید صاحب قبلہ کی دعوت پر صرف مفتی صاحب قبلہ آگئے ہوتے تو ان کی اکیلے قیامت جلسے کی جامیابی کے لیے زمان بن جاتی آپ اس مقرر سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جس موضوع کا انتخاب کرتا ہے اس کا حق عدا کر دیتا ہے اگر وہ عشق و رسالت پر تقریر کرنے لگے تو سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ ہو جائے اگر وہ تقویٰ و طہارت پر تقریر کرنے لگے تو حضور مفتی اعظم حیدی کی پاکیس کی کے جلوے دکھائیں گے اگر وہ قبر کی باتیں کرنے لگے تو سیکر و بلک ہونے کے باوجود مجمع میں ادھیرہ محسوس ہونے لگے اگر وہ کسی پر تنقید کرنے لگے تو مہنامہ جاپے نور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر وہ عدب پر بات کرے تو اپنے فقر کے کامیاب تقریر ادبہ ان کے خیال کے آستانے پر چادلے چہاتے ہوئے رکھائیں گے اگر وہ کسی جلسے میں سیاست پر بولتے تو سننے والوں کو کم سے کم دس دن تک بھی اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا کامیاب مقریر آپ دیکھتا ہوں کہ نئی عمر کا حقیب ہے تاریخ کی زیادہ ہو رہی ہے شخص سے شخصیت بننے کا لنبا سفر ہوتا ہے حضرت اللہ محمد کی شاریخ خان مصباحی نے تھوڑے سے ٹائم میں پورا گھن لیا ہے ہمارے بیچ بیٹھے ہیں اب بس وہ آئیں گے آپ سنیں گے انشاء اللہ تعالی اور آپ نے ایک بات دیئے کہ جملے کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیں گے میں بزارش کرنا چاہیتا ہوں کہ ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ ثابت کر دے کہ ہم لوگ دم ضرور ہیں مگر ہم لوگوں میں دم ہے جلسہ سننے بہت لوگ آئی تھے وہ چلے گئے وہ چلے گئے وہ چلے گئے جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کا پنلہ بھاری ہے اور اب ہم لوگوں کا بھی پنلہ بھاری ہو گیا ہے کیونکہ ممبر رسول پہ حضور خلیفہ حضور مفتری آزم ہند جلوہ فرما ہے آئیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے اور ایک ایسا نعرہ لگائیے جس کو سننے کے بعد یہ احساس ہو جائیں کہ آپ کم ہیں مگر آپ میں کم ہیں ذرا زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضور خلیفہ مفتری آزم ہند ستار علی محمد میاں صاحب نگلہ سرزمین مراد پور بندہ نعرہ تکبیر عراقینِ کمیٹی انجمن غلامانِ آلِ محمد نعرہ تکبیر نعرہ وثالت مفتری صاحب سے بڑے عدب کے ساتھ بزارش ہے کہ سمنتہ نہیں اب ہمارے سبھالے سمنتہ نہیں اب ہمارے سبھالے یہ مائے یہ مجموع تمہارے ہوا